اگر آپ خود کے لیے افساد یا ڈپریشن پیدا کرنے میں سکشم ہیں میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے آپ کے روک کی چنتہ نہیں ہے یا مجھ میں کرونا کی کمی ہے لیکن اس لیے کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی پرکرتی یہی ہے اگر آپ اپنے لئے ڈپریشن پیدا کر رہے ہیں تو آپ اپنے بھیتر کافی ساری بھاونائیں اور وچار پیدا کر پا رہے ہیں لیکن غلط دشاں میں اگر آپ کے پاس کسی چیز کے لیے بہت گہری بھاونائیں اور تیور وچار نہ ہو تو آپ ڈپریشن نہیں ہو سکتے بات بس اتنی ہے کہ آپ ایسے وچار اور بھاونائیں پیدا کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ کے پکش میں نہیں تو آپ کے پاس خود کے لیے ڈپریشن پیدا کرنے کے لیے ضروری شکتی ہے کیونکہ آپ کو خود کے لیے مانسک روک بنانے کے لیے اگر آپ شاریرک طور پر بیمار نہیں ہیں جو بہت ہی کم لوگ ہیں باقی بیماریاں خود کی بنائی ہوئی ہیں ادھکتر روک خود ہی بنائے گئے ہیں کچھ لوگ شاریرک روپ سے بیمار ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ سب جنیٹک اور دوسرے کارنوں کی وجہ سے اپنے بھیتر سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں یہاں موجود لگ بھک سبھی لوگوں کو اگر ہم ایک خاص طرح کی وچار پرکریہ اور بھاونا کے ساتھ پرشکشت کریں اور ان پر باہری حالاتوں سے بھی تھوڑا دواب ڈالیں تو لگ بھک ہر کوئی اپنا مانسک سنتولن کھو دے گا وہ کلنیکل طور پر بیمار ہو جائیں گے انہیں پاگلپن تک لے جائے جا سکتا ہے کیونکہ ویویک اور پاگلپن کے بیچ کی سیما ریخہ بہت باریک ہوتی ہے لوگ اکثر اسے ڈھکیلتے رہتے ہیں آپ غصہ ہو جاتے ہیں آپ اس ریخہ کو ڈھکیل رہے ہیں یہ ریخہ بہت ہی باریک ہے واسطہ میں جب آپ غصہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس ریخہ کو ڈھکیل رہے ہیں اس لئے آپ کہتے ہیں میں کسی کے اوپر غصے سے پاگل ہو رہا تھا آپ کسی اور کے اوپر غصے سے پاگل نہیں ہیں آپ بس پاگل ہو رہے ہیں آپ کسی اور پر غصے سے پاگل نہیں ہو سکتے آپ بس اپنے ویویک کی سیماوں کو لانگ رہے ہیں اور پاگلپن کی اور بڑھ رہے ہیں آپ کچھ سمیتہ کیسا کر رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں ایک کام کیجئے ہر دن یہ کر کے دیکھیں دس منٹ کے لئے کسی کے اوپر بری قدر غصہ کریں آپ دیکھیں گے کہ تین مہینے میں ہی آپ کلینکل طور پر وہاں پہنچ جائیں گے اگر چاہیں تو آزما کر دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ لگتار اس ریکھا کو ڈھکیلتے رہے آپ پاگل ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں پاگل ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں ایک دن آپ واپس نہیں آ سکیں گے جس دن آپ آپ پاپس مڑ کر نہیں آ پائیں گے تب آپ کلینکل طور پر بیمار ہو جائیں گے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ ایک پل کے لئے بھی غصہ ہوئے تو آپ بیمار ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے اس روک کا سرٹیفیکٹ نہ ملا ہو انہوں نے آپ کے اوپر پاگلپن کا سرٹیفیکٹ نہیں لگایا لیکن آپ اس دشاں میں بڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حق ہے نکھرے دکھانا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حق ہے لوگوں پر گصہ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ادھکار ہے کہ آپ ڈپریسڈ رہیں تاکہ آپ کسی کا دھیان آکرشت کر سکیں آپ یہ کھیل کھیلتے رہیے ایک دن آئے گا جب آپ واپس نہیں آ پائیں گے آپ روز اس سیما کو لانگتے رہتے ہیں ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے واپس لانگ نہیں سکتے اس دن آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی تب تک ہر کسی کو آپ سے راہت چاہیے ہوتی تھی اور جس دن آپ واپس نہیں آسکیں گے انہیں راہت مل جائے گی کیونکہ اب وہ آپ کو پکڑ کر ڈاکٹر کے حوالے کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہر دن دن میں کئی بار اصتھائی طور پر پاگل ہوتے رہتے ہیں وہ آپ کو پاگل کھانے بھی نہیں بھیج سکتے انہیں آپ کو سہن کرنا پڑتا ہے آپ کے پریوار والوں دوستوں اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کم سے کم اگر آپ سچ میں کلینیکل طور پر روگی گھوشت ہو جائیں تو ہم آپ کو وہاں جا کر سوپ سکتے ہیں تمیل نادو میں ایک مندر ہے آپ کو پتا ہے جہاں ایسے لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے ہیں وہاں کوئی اسپتال نہیں ہے مانسک روگوں کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہے وہاں ایک ایسا مندر ہے جسے کسی نے مانسک روگیوں کو سواست کی اور واپس لانے کے لیے بنایا تھا ان کا پریوار انہیں وہاں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے انہیں زنجیروں سے باندھ کر مندر میں رکھ دیا جاتا ہے آپ انہیں کچھ پیسہ دے دیجئے وہ آپ کے بھوجن کا پربند کر دیں گے اور آپ وہاں بلکل جانوروں کی طرح بندے رہتے ہیں میرے خیال سے اگر اسپتال بھی ایسے ہی چلائی جائیں تو کئی لوگ پاگل ہی نہیں ہوں گے وہ اپنا سنتولن بنائے رکھیں گے ابھی تو سب کچھ بڑا ڈی لکس ہے اگر آپ اسپتال کو بہت آرام دائیک بنا دیں تو یہ بیمار پڑھنے کا فائدہ بن جائے گا اور آپ کے جیون میں بیمار پڑھنے کے بہت سے فائدیں بچپن سے ہی آپ کو سب سے ادھیک دھیان تب ہی ملا جب آپ بیمار پڑھیں جب آپ خوش تھے تو وہ آپ کے اوپر چلاتے تھے جب آپ خوشی میں چیختے چلاتے تھے تو وہ بڑے لوگ واپس آپ پر چلاتے تھے پھر بچپن میں بیمار پڑھنا اچھا ہوتا تھا کیونکہ آپ کو اپنے ماتا پتا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا پورا دھیان ملتا تھا اور آپ کو اس دن سکول بھی نہیں جانا پڑھتا تھا تو آپ نے شاریرک طور پر بیمار پڑھنے کی کلاس سیکھ لی لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ مانسک طور پر بیمار پڑھنے کی کلاس سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ دھیان کھینچنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیے دکھے ہونے کا نا ٹک کیجئے اور لوگ آپ کی اور دھیان دینے لگیں گے آپ یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں ایک دن آپ سیما ریکھا واپس نہیں لانگ پاتے اس دن آپ کلنیکلی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ کئی طرح سے صرف اس طرح سے نہیں جیسا میں نے ابھی کہا کئی الگ الگ طریقوں سے میں کہوں گا کہ اس گرہ پر لگ بھگ 70% بیماریاں ہر طرح کی بیماریاں خود سے پیدا کی گئی ہیں اگر آپ کو کوئی انفیکشن بھی ہو جائے اگر آپ کو اپنے شریر اور من کو ایک خاص طریقے سے رکھنا آتا ہے تو آپ پر وہ وائرس یا بیکٹیریا اس طرح اپنا اثر نہیں دکھائے گا جیسا وہ کسی اور کے شریر پر دکھاتا ہے اگر آپ سویم کو اس طرح سے تیار کر لیں کہ بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے ویسے بھی مجھے جا کر یہ اور یہ اور یہ کام تو کرنا ہی ہے اس میں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا پچھلے 29 سالوں کے دوران میں نے ایک بھی کارکرم اس لیے رد نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے بخار ہے مجھے زکام ہے مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے آپ کو جو کرنا ہے وہ تو آپ کو ہر حال میں کرنا ہی ہے آپ اس سے مو نہیں موڑ سکتے یا تو اپنے خود کے سمرپن کے کارن یا اپنے بوس کے کارن کسی بھی کارن سے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اکثر بیمار بلکل بھی نہیں پڑیں گے کیونکہ اگر آپ کو بخار ہے پھر بھی آپ کو جانا ہی ہوگا گرمی کے موسم میں بھی آپ جاتے ہی ہیں نا نہیں بہت سے لوگ نہیں جاتے اگر باہر ذرا سی گرمی ہو تو وہ کام پر نہیں جاتے تھوڑی سی سردی زیادہ ہو تو وہ کام پر نہیں جاتے ذرا سی بارش آتے ہی وہ کام پر نہیں جاتے ہلکی سی برف باری ہو جاتی ہے اور وہ کام پر نہیں جاتے یہ سب تو موسم ہے موسم کے ہر بدلاو کے ساتھ اگر آپ کے پاس کمبل اوڑ کر لیٹنے کا سکھ ہے اگر آپ ایسا کرنے لگیں تو آپ کا شریر بیمار پڑھنا سیکھ لے گا جتنی زیادہ بار ہو سکے اتنی زیادہ بار اگر آپ تائے کر لیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کی کیا ہو رہا ہے مجھے ہر حال میں جا کر اپنا کام کرنا ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شریر واپس ٹھیک ہو جائے گا جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بھلے ہی اسے سب سے برا انفیکشن ہوا ہو تو آپ کو بس صحت کے لیے ضروری پرستیتیوں کو ستھاپت کرنا ہے صحت کے لیے ضروری پریڑنا اور فائدوں کو ستھاپت کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی بیمار پڑھنے کے لیے پریڑنا مت دیجئے اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو اسے دور سے دیکھیں اسے کبھی باہوں میں نہ بھریں اسے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کے جیون کا سب سے برا سمائے ہے اور اسے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اسے جلدی ٹھیک ہونا ہے اور اس پر سب سے زیادہ دھیان دیں جب وہ خوش ہو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھیتر سے سوابھاوک طور پر سیکھے گا اس کے شریر کی کی بیمار رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ یہ بات سمجھا سکیں اپنے ہی شریر کو اپنے شریر کے رسائنوں کو اور اپنے آس پاس کے ہر ویکتی کو تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اتنی جلدی بیمار نہیں پڑیں گے جتنی جلدی ابھی پڑتے ہیں تو اپنے لیے یہ تیع کر لیں آپ پائیں گے کہ آپ صحت مند رہنے لگے ہیں اگر آپ اپنے دماغ کو اس طرف موڑ سکتے ہیں تو آپ اسے اس طرف بھی موڑ سکتے ہیں نہیں نہیں میں ایسا اس لیے ہوں کیونکہ جب میں سات سال کا تھا میرے پتہ نے میرے ساتھ برا برطاف کیا تھا اگر آپ کو یہ ساری بکواس پتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بدل بھی سکتے ہیں ہے نا سمجھ آ گیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہی ہوگا مانسک شریرک رسائنک اور اوڑجا کے آدھار پر آپ کو یہ ساف طور پر سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیمار دکھی اور مایوس ہونے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خوش اور آنندت رہنے میں ہی فائدہ ہے اگر آپ یہ بات ساف کر دیں بھیتر کے ان سب ہی لوگوں کو تو وہ سب ہی ٹھیک سے برطاف کریں گے موسیقی 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 موسیقی